موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنری بیولوجی چپ نمبر ٹوئنٹی فائیو کے اندر آج ہم ٹائپس آف ایکولوجی کے بارے میں بات کریں گے اور آگے جاگے ہم کمپونٹس آف ایکو سسٹم بھی بات دیکھیں گے کمپونٹس آف ایکو سسٹم اور لاسٹ میں ہم فوڈ چین اور فوڈ ویب کو بھی تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ٹائپس آف ایکولوجی تو ایکولوجی کیا تھا سٹڈی آف ایکو سسٹم ایکو سسٹم کی تھی یعنی کس طرح ارگنیزم اپنے انوارمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں ان کی انٹریکشن کیا ہے ان کی سٹڈی کو ہم نے ایکولوجی کا تھا تو ایکولوجی کی ٹائپس دو ہیں سٹڈی کے لحاظ سے ایک کو کہتے ہیں ہم آٹ ایکولوجی اور سیکنڈ من جو سی ہے وہ ہے سائن ایکولوجی سائنیکالوجی تو آرٹیکالوجی اور سائنیکالوجی دونوں ڈیفرنٹ کی سطرہ ہیں کہ آرٹیکالوجی کے اندر ہم صرف ایک پاپولیشن کی سٹری کرتے ہیں یعنی سنگل پاپولیشن اس کا جو انٹریکشن ہے انٹریکشن و انوارمنٹ اس کا نون لیونگ انوارمنٹ ہے اس کے ساتھ جو انٹریکشن سنگل پاپولیشن کو ٹارگٹ رکھ کے صحیح کوئی بھی اگزمبل لے لیں کہ اگر آپ پچاس سے دس پلانٹ سٹیڈی کر رہے ہیں سویا بین کے اور دیخنا چاہتے ہیں کہ اس پر واتر پلوشن کے کیا اثرات ہیں اگزمبل میں فیفٹی تو ہندرڈ پلانٹ سویا بین ٹھیک ہے کہ سویا بین کے آپ کے پاس 50 to 100 پرانٹس ہیں تو اس کے اپنے ایفیکس دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کا ریلیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں وارٹر پولوشن کے ساتھ کہ اس کی جیلڈ پر کوئی اثر پڑتا ہے اس کی گروہ پر کوئی اثر پڑتا ہے سو یہ آرٹ ایکالوجی کی ایکزیمپل ہے سائن ایکالوجی کسی کہیں گے کہ آپ پورا کمیونٹی کو سٹیڈی کر رہے ہیں صحیح ہے ڈیفرنٹ پوپولیشن ڈیفرنٹ پوپولیشن ہے اب اس کی انٹریکشن سٹیڈی کریں اب اس میں انٹریکشن دو قسم کی ہو جائیں گی ایک تو جو پوپولیشن کے اپنے درمیان ہوں گے ایک انٹریکشن کے جو آپس میں انٹریکشن ہوں گی ٹھیک ہے اور پھر انٹریکشن جو ہمسی ہے انٹر ڈیفرنٹ پوپولیشن سٹیڈی کر رہے ہیں یعنی کمیونٹی ڈیفرنٹ پوپولیشن سے کیا بنا دے ہیں یہاں پہ کمیونٹی ٹھیک ہے آپ کمیونٹی کی انٹریکشن بسکلی فائند کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ سائنکالوجی میں چلا جائے گا اگر ہم اس کی ایکزیمپل دیں تو ایکزیمپل کیا ہے کہ ایکزیمپل کی ایکزیمپل کی ایکزیمپل کیا ہے چاہ رہے ہیں بھر، فیشز، اینیملز اور پلانٹس کے اپر تو یہ ایک سمکہ سائن ایکولوجی کو سٹیڈی ہو جائے کہ آپ پوری کمیونٹی کی کمیونٹی کو آپ لے کے سٹیڈی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہی چیز یہ ہے آپ کو سلایڈ میں بھی نظر آئے گی ٹھیک ہے اور ایک ٹھیک ہے اب جو سائنکالوجی یہ اور بروڈر ترم ہے لائک اس کے اندر آپ سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں نیچر فارگنیزیشن دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیویلپمنٹ آف پلانٹ کمیونٹیز ہیں مطلب جو سائن اوکالی تھوڑی برادر ٹرم ہے کہ اس میں آپ انڈیویجن لیول پر پہ سٹی کر سکتے ہیں پپولیشن لیول پہ بھی کر سکتے ہیں اور کمیونٹی لیول پہ بھی کر سکتے ہیں صحیح اور اس میں ٹائم فیکٹرز بھی انوالو ہوتے ہیں سو یہ ہو گیا آرٹ ایکالوجی اور سین ایکالوجی اپنے آگے جاتے ہیں کمپونٹس آف ایکو سسٹم ٹھیک اچھا یہی جیز یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی لائک انڈیویجنل اور پپولیشن لیول پہ ٹھیک ہمارے پہ جو آریت تھے اسے ہم نے کہا کہا تھا آرٹ ایکالوجی سہی اب جو کمیونٹی لیول پہ اس میں انڈیویجن لیول پہ انکلیوڈ ہوگا پپولیشن روکہ انکلیوڈ ہوگی اور کمیونٹی لیول تک جو سٹڈی ہوگی اس کو ہم سائن ایکالوجی کہیں گے سائن ایکالوجی ٹھیک ہے کہ جو آرٹ ایکالوجی ہے اس کے اندار انڈیویجنل اور پپولیشن لیول ہے صرف لیکن جو سائن ایکالوجی ہونٹ میں انڈیویجنل پپولیشن اور کمیونٹی لیول تینوں انکلیوڈ ہے ٹھیک ہے تو اس لئے سائن ایکالوجی 절�ہ دا ڈائیورس قسم کی سٹڈیز ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اس میں کافی ورائیٹی آ جاتی ہے صحیح یہ تو ہو گیا سائن ایکالوجی اور آرٹ ایکالوجی اب ہم آگے چلتے ہیں کمپوننٹس اف ایکو سسٹم میں یہیں پہ دیکھ لیتے ہیں کمپوننٹس اف ایکو سسٹم ایکو سسٹم کے کمپوننٹس کے اندر دو ہی ٹائپس ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں بائیوٹیک اور ایک کو کہتے ہیں ہم اے بائیوٹیک صحیح بائیوٹیک میند جو لیونگ کمپوننٹس ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی لیونگ کمپوننٹس میں فر ایزمپل آپ کے ہم آگے جا کے کلاسیفائی کریں گے جس میں پروڈیوسرز ہیں جس میں پلانٹس بغیرہ ہیں ٹھیک ہے پھر کنزیومرز ہیں ٹھیک ہے جو کنزیوم کرتے ہیں صحیح اور لاسٹ میں ڈی کمپوزرز ہیں یا جسے ہم ریسیکلرز بھی کہہ سکتے ہیں جو چیزوں کو ڈی کمپوز کرتے ہیں اے بائیوٹیک کمپوننٹس کے اندر آپ کی فر ایزم پر وارٹر آجائے گا وارٹر آجائے گا ٹمپریچر ٹھیک ہے ٹمپریچر ہے سوائل ہے سیمپل ٹھیک ہے گریوٹی ہے اور ڈیفرنٹ جیوگرافی جتنے بھی اے بائیوٹیک جو کمپوننٹس ہوگا وہ نونلیونگ جو ہوں گے اے بائیوٹیک میں نونلیونگ صحیح کہ وہ لیونگ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں تو اسے ہم اے بائیوٹیک کمپوننٹ کہیں گے صحیح اور بائیوٹیک کمپوننٹ کی ہیں میں نے ایکزمپل بھی دیئے اچھا یہ بری انٹرسٹن چیز ہے کوئی ہے کہ انٹرسٹن آنے سن ٹھیک ہے جو ہماری جتنی بھی لیونگ کمپننٹ ہے وہ سولر انرجی پر چل رہا ہے کہ سن سے انرجی چل سی اور پرڈیوسر کے پاس جاتی ہے پرڈیوسر پھر اس سے جو فوڈ بنا آتے ہیں وہ کنزیومرز یوز کرتے ہیں پھر کنزیومرز جب ڈیڈ ہوتے ہیں جب ان اپنا لائف ٹیم پورا کرتے ہیں اس کے بعد ڈی کمپوزرز انہی کی جو ڈیڈ ریمینز ہوتے ہیں انہی کے پر گرو کرتے ہیں اور اپنی انرجی پروڈیوس کرتے ہیں اور پھر ڈی کمپوزرز دوبارہ وہ پرڈیوسرز لیتے ہیں پھر کنزیومرز اور ڈی کمپوزرز تو اسے ہم انرجی فلو بھی کہتے ہیں انرجی فلو این ایکو سسٹم تو جو پرڈیوسرز ہیں پھر کنزیومرز ہیں وہ پھر کنزیومرز ہیں پھر کنزیومرز ہیں پھر کنزیومرز ہیں جس میں ٹریز آ جاتی ہیں اور بسیکلی کرتے ہیں کہ یہ لائٹ کو کیپچر کرتے ہیں اور اس سے پھر اپنی فوڈ ملدہ ارگینک فوڈ ہے وہ سنسیس کرتے ہیں ملدہ کیپچر کیپچر سنلائٹ اینڈ پرپیر فوڈ سی ارگینک فوڈ یہ بناتے ہیں اس کا سارا پراسس آپ کو پتا ہوں جسے فوٹس سنسیس کہتے ہیں سیمپل نون ارگینک کمپاؤنڈز کو آگے انرجی ریچ ارگینک کمپاؤنڈز میں کنورٹ کرتے ہیں اور آگے کنزیومرز آتے ہیں تو کنزیومرز میں سارے ارنیزمز آتے ہیں پلانٹس بھی ایک قسم کے کنزیومرز ہیں لیکن لیکن وہ جو فوڈ جنریٹ کرتے ہیں وہ اپنی کہلیں کہ ریکوائرمنٹس سے زیادہ جنریٹ کرتے ہیں اسی لئے ہم سروائیو کر رہے ہیں اگر پلانٹس اتنی ہی فوڈ جنریٹ کریں جتنا انہیں ضرورت ہے تو پھر ہمارے ایکو سسٹم میں ہماری اگزیسٹنس ہی نہ ہو سکیں ہم اگزیسٹ نہیں کر پائیں گے زندہ نہیں رہ سکیں گے سو کنزیومرز ویسے سب آرنیزمز ہیں لیکن جسے ہم کنزیومرز کنسیڈر کرتے ہیں وہ صرف اینیملز ہیں حالانکہ پلانٹس بھی کنزیومرز میں آتے ہیں لیکن اینیملز کنزیومرز کو ہم اس لئے پریفر کرتے ہیں کیونکہ اینیملز اپنی فوڈ خود نہیں بنا سکتے ہیں صحیح ہے سو سو بیچ انیمیرز کنزیومرز کنزیومرز مینز اینیملز بیچ بسکلی کر کے آرہے ہوتے ہیں ابٹین اینرگی ڈریکٹلی یا پھر انڈریکٹلی فرم پروڈیوسر ایک ہے ابٹین اینرڈی ٹھیک ہے اینرڈی ڈریکٹلی اچھا اس میں دو ٹرمی نوجیس آ رہی ہیں ڈائریکٹلی انڈ ڈائریکٹلی اس کا کیا مطلب ہے ڈائریکٹلی سے مراد یہ ہے جو ہربی وورس ہے کہہ لیں ہربی وورس سے مراد جو غاس وغیرہ کھاتے ہیں جو فصل کہہ لیں گرین پلانٹس کو ڈائریکٹ کھاتے ہیں وہ ڈائریکٹلی کھاتے ہیں انڈائریکٹلی سے مراد جو کارنی وورس ہیں کارنی وورس مراد جو گوشت خور ہے جو گوشت کھاتے ہیں تو وہ انٹریکٹلی بیسیکلی پروڈیوسر سے فائدہ اٹھاتے ہیں کس طرح اگر چیتا یا ٹائگر کہہ لیں ٹائگر اگر گوٹ بکری یا پھر کاؤ بہنس کو شکار بناتا ہے تو گوٹ اور کاؤ جو ان سے ہیں وہ انرجی حاصل کر رہے ہوتے ہیں دریکٹ پروڈیوسر سے ملتب جو ٹائگر کے پاس انرجی جا رہی ہے وہ انڈریکٹلی ٹرانسفر رہی سے انیمالز بیچ ڈیریکٹلی اور انڈریکٹلی فروم پروڈیوسرز ٹھیک ہے کہ انرجی بیسیکلی آپ پروڈیوسر سے لہی ہے بہت کان بڈیریکٹلی اور انڈریکٹلی اور پروڈیوسر کے پاس فود آلریڈی بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے لاسٹ میں ڈی کمپوزرز ہیں جس میں فنجائی اور بیکٹیریز آتے ہیں ٹھیک ہے ملتب جس آر فنجائی اور بیکٹیریز جو ملتب ارنیزمز ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر یہ گرو کرتے ہیں ان کے جو کمپلیکس مالکیوز ہوتے ہیں ان کو یہ سیمپلرز میں کنورٹ کرتے ہیں صحیح جس طرح نائٹریٹس ہیں امونیا ہیں فاس فیڈ پوٹ آشم کیاچہ ملتب اس طرح وہ ڈیڈ مٹیریل کی ڈکینگ یا ڈیگریڈیشن کرتے ہیں توڑتے ہیں اسے صحیح فنجائی اور بیکٹیریز ہیں یہ ہو گیا ہمارے انرجی فلو ان ایکو سسٹم اگر ہم دیکھیں سن سے جو ان سے نائنٹی پرسنٹ آف انرجی جو ان سے وہ لاس ہو رہی ہے ٹھیک ہے ملتب آپ کے انوائرمنٹ میں آگے پیچھے یہ لاس ہو جاتے ہیں صرف ٹین پرسنٹ جو ان سے وہ پلانٹس کہلیں یا فوٹو سن تھائٹک اور نیزم جو سے انہیں کیپچر کر پاتے ہیں پھر انہی میں سے نائنٹی پرسنٹ اگین لاس ہو جاتی ہے ملتب ہمارے اگر ہم اپنی بات کریں تو ہمارے اندر یہ ابلیٹیز نہیں ہیں کہ پلانٹس کی جتنی بھی انرجی سٹورڈ ہے اسے ہم یوز کر سکیں اور پھر لاس میں نائنٹی پرسنٹ پرسنٹ اگین نائنٹی پرسنٹ انرجی لاس کر دیتے ہیں ملتب ہمارے اگر ٹین پرسنٹ جو ان سے وہ کنزیم ہو رہی ہے ہر سٹیج کے اپر بکہ نائنٹی پرسنٹ ہر سٹیج پر لاس ہو رہی ہے لیکن یہ نیچرل فنومینا ہے ہم اسے روک نہیں سکتے لیکن یہ ہے کہ اگر پرڈیوسر سے ٹین پرسنٹ ہم یوز کر رہے ہیں تو بگئے نائنٹی پرسنٹ ہم کسی اور طریقے سے اس میں سے انرجی لایک بائیو فیول کی شکل میں یا انرجیز کی شکل میں ہم اسے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن ویدن این کہہ لیں کہ جو فوڈ چین ہے ٹھیک ہے اس میں آلموس ہم نائنٹی پرسنٹ ہر سٹیپ پر لاس کر دیتے ہیں اب فوڈ چین کے بارد کی تو فوڈ چین کیا ہوتا ہے فوڈ چین فوڈ چین کہتے ہیں کہ مدب فلو اف انرجی ٹھیک ہے فوڈ فوڈ کو ہم بسکلی انرجی کنسیدر کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ فوڈ سے ہمیں انرجی ملتی ہے فلو اف انرجی فرم ون ترافک لیول ٹو نیکس ٹرافک لیول ٹھیک ہے اب یہاں پر ٹرافک لیول آ رہا ہے ٹرافک لیول کسی کہتے ہیں سو یہ جو اوپر تھا جو ہم نے ڈسکس کے ہیں جس میں ڈک کمپوزرز کنزیومرز اور پرڈیوسرز ہیں یہ بسکلی 3 ٹرافک لیولز ہیں ٹھیک ہے ٹرافک لیولز کو اب انرجی لیولز بھی کہتے ہیں انرجی لیولز فرم پرڈیوسرز کا ہے پھر کنزیومرز کا ہے ٹھیک ہے اور دک کمپوزرز آ جائیں گے so what is the food chain? it is the flow of energy from one traffic level to to next traffic level in the farm of in the form of chain straight chain straight chain here the main thing is straight chain like energy flow straight chain which will not touch or interact not do for example I will give you example to grass 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 who eat cow grass who eat man grass basically producers 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 okay cow consumers and the man is secondary consumers okay consumers more types primary secondary and tertiary consumers okay like who can eat tiger like tiger okay so cow primary consumer then man is secondary consumer tiger is secondary consumer so consumers further traffic levels producers are consumers again three traffic levels primary secondary and decomposers and tiger dead will eat so this whole food chain this straight line in which energy grass has captured the sun after cow eat tiger and bacteria this food chain food food web food food chain food web this food web so combination of food chains different interlinked food chain combination of food chain make food web chain chain which is small line in which we call single line in which we have jala in which we call jala jala in which we can see this example blueberry bush is producer okay this producer okay this in this case second producer grass okay this producer both then grass is primary consumer okay it is pc primary consumers then shrew which is secondary consumer second consumers and then great all this is tertiary consumer so this food chain okay but you can eat as a secondary consumer grass skunk okay skunk as a secondary consumer skunk again all can eat different food web and food web more important food is more more then food chain why because we say predator prey relationship predator prey relationship relationship you know predator predator an drug shikari shikari okay pray shikari 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 is haak shikari 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 which scene shikari 's shikari 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 پاپولیشن کم ہونا شروع ہو جائے گی صحیح؟ اس طرح ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن نکال سکتے ہیں فوڈ ویپ کے اندر صحیح؟ اگر ہم کہیں ریبٹ یا فارزمپل اگر ہاں کی تعداد کم ہو جاتی ہے فیلڈ ماوس کے وجہ سے تو ریبٹ کی تعداد کیا ہو جائے گی؟ بڑھنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے مطلب اس کی پاپولیشن انکریز ہونا شروع ہو جائے گی کیوں؟ کیونکہ جو اس کا پریڈیٹر ہے وہ کم ہو رہا ہے تو زیادہ پھر یہ زیادہ گروہ کرنا شروع مطلب زیادہ ان کی پاپولیشن ہو جائے گی کیونکہ ان کے لئے تو گھاس موجود ہے ریبٹ کے لئے تو گھاس کھائیں گے زندہ رہیں گے زندہ رہیں گے زندہ رہیں گے تو زیادہ بڑھیں گے اس طرح آپ فوڈ ویپ کے اندر مختلف ریلیشنشپ فائنڈ کر سکتے ہو ان کے کنزیمر کے لحاظ سے صحیح؟ یہ آج کا لیکچر ہو گیا ہمارا جس کے اندر ہم نے شروع میں ایکولوجی کی ٹائپس پڑی تھی ایکولوجی کی ٹائپس کے بعد پھر ہم دیکھنا ہی شروع کی ہے بائٹیک اور اے بائٹیک کمپونٹس اور اس کے بعد پھر ہم نے ٹرافک لیول سٹڈی کی جس میں پرڈیوسرز ہیں کنزیومرز ہیں اور لاسٹ میں ڈیکمپوزرز ہیں اور پھر ہم نے فوڈ چینل فوڈ ویپ کی سٹڈی کی